السلام علیکم میں سلمہ فریاد اپنے چینل قرآن انڈ ہمینیٹی میں آج سورة الفاتحہ کی پہلی آیت کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان کروں گی یوں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں یا قرآن پاک کی تفسیر کو شروع کریں ایمن ایک آیت کو ہی لے لیں تو دنیا کی دن رات کم پڑ جائیں اللہ تعالیٰ کی تعریف لا زوال ہے ہمیشہ کے لیے ہے اس میں کمی نہیں لیکن ویورز آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان بیزی ہے میں نہیں چاہتی کہ میں بہت لمبی ویڈیو بناوں اور آپ لوگ سنے بغیر اس کو چھوڑ دو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں قرآن پاک کی ایک ٹائم پہ صرف ایک آیت کو بیان کروں اور محصر بیان کروں تاکہ محصر ویڈیو میں ہم کچھ اچھا سیکھ سکیں اور پریکٹیکل ہی اپنی زندگی میں اس کو شامل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یاد رہے کہ میری نیت اس چینل سے پیسے کمانا نہیں ہے بلکہ میں یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر کرنا چاہتی ہوں ان فیچر اگر مجھے اس سے کوئی کمائی ہوئی تو میں وہ غریبوں میں ہی استعمال کروں گی ضرورت مان کے کام آؤں گی میں کتہن ہی اس چینل کو پرافٹ پرپس کے لیے نہیں بنا رہی تو پلیز اگر آپ کو میری چینل میں کچھ بھی اچھا لگے تو اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں تک بھی بلائی پہنچے ہیر پہنچے چراغ سے چراغ جلنے کے ساتھ ہم اپنے رابطہ اللہ کی حوشندی بھی حاصل کر سکیں گے اور نہ صرف اتنا بلکہ ہم اپنی لائف میں بھی بہت حد تک تبدیلیاں لاکہ اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں اور ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں چاہے گا کہ اپنی منزل کی حصول کے لیے موٹر وے کی طرح ہے جو ڈائریکٹ آکو آپ کی منزل تک لے جائے گا سورت الفاتحہ کے ترجمہ اور تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے ہم سورت الفاتحہ کی پہلی آیت کو دلاوت کے ساتھ سنیں گے اب اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تمام طریفیں اس رب کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے سورت الفاتحہ ایک دعا ہے جس کی ابتداء الحمدللہ سے ہو رہی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ رب اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری دعاوں کی ضرورت نہیں بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہم رب اللہ کے متاج ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد چاہیے ہمیں ہر پل ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہم دنیا میں ہوں یا نہ ہوں رب اللہ کی تعریف ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ سے ہے الحمدللہ پڑھنے سے ہم اس چیز کا اطراف کرتے ہیں کہ دنیا میں تمام قسم کے علیہ پیغمبر رب تعالیٰ کی طرف سے بیجے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی صرف تعریف کے قابل ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بنانے میں کسی کا متاج نہیں ہے بلکہ تمام قسم کے پیغمبر علیہ رب تعالیٰ کے حکم سے ہی پیدا ہوئے رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا رب سے مطلب تین قسم کے ہیں حالی نمبر ون نمبر دو مالک نمبر تین مدبی یعنی کہ رب تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نہ صرف دنیا کو پیدا کیا بلکہ اس پہ پوری طرح نگران بھی ہے اور اسے بڑے طریقے سے بڑے پلین کے ساتھ چلا بھی رہا ہے جیسے سورچاند کا ڈھلنا دن رات کا بدلنا فاصل اللہ تعالیٰ ہی تمام طریفوں کے قابل ہے جس نے اس دنیا کو بڑے حقصورت طریقے سے بنایا اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا نظام ناقص ہے اللہ تعالیٰ زبردست پلینر ہے ہم جتنا بھی پلین کر لیں لیکن کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کسی ایک ملک کا مالک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں کا مالک ہے اور بڑے زبردست اور اچھے طریقے سے میرے مولا نے ہر چیز کو سنبھالے ہوا ہے کریٹر وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ بنائے کچھ چیزوں سے کچھ نئی چیزیں بنا لینا کریشن نہیں ہوتی ویورز اللہ تعالیٰ کی صفات لا محدود ہیں اگر ایک گاڑی ڈرائیور کے بغیر نہیں چال سکتی تو پوری کائنات کا نظام کیسے رب تعالیٰ کے بغیر چال سکتا ہے اس آئیس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رب تعالیٰ کے لیے ہی تمام طریفے ہیں ہم دنیا میں ہوں ہم دنیا میں نہ ہوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے متاج نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے متاج ہیں اور اس دنیا کا نظام رب تعالیٰ نے بہت ہی اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے بارش کا برگہاں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان رب تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں ہمیں اپنے پریشانیوں اور مسائل کا حال صرف رب تعالیٰ کے در سے ہی مل سکتا ہے دنیا کی ہر چیز رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے اور رب تعالیٰ اس قابل ہے کہ اسی کی ہی تعریف کی جائے کیونکہ دنیا کے نظام کو جس حسورت طریقے سے اللہ رب العزت چلا رہے ہیں کسی انسان کے بس کی بات نہیں میرے مولا ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم صبح شام تیری حمد و سنہ بیان کریں اور تجھے سے مدد مانگیں ویورز انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ